مراد صاحب ابھی تک دعا کا پتہ لگانے میں نہ کہا شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا پولیس کے ریڈار میں آؤ ورنہ دو منٹ لگتے دعا کا پتہ لگانے میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ میرا کام کر دو آآآ ایسے کیوں بلایا ہے مجھے کام تھا تم سے فون پہ بھی بتا سکتے تھے اور ویسے بھی میڈیکل لیف پہ ہوں میں آج گئی ڈیش بورڈ میں دیکھو کون ہے اسے اوپر پہنچانا ہے اور بظاہر حدثہ لگے ہے قاتل نہیں ہوں میں گنڈا ہوں بدماش اوپر خون ہی نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہوں سمجھو کہ یہ تمہارا مرڈر کریئر کا پہلا اسائنمنٹ ہے میں ہی کیوں تمہارے پاس اور بہت سے لوگ ہیں یہ کام کرنے کیلئے خلام سوال نہیں کرتے اور ویسے بھی تم اپنی آزادی میرے ہاتھ بیچ چکے قتل نہیں کروں گا میں غلطی سے بھی مجھے پیٹ دکھا کر بھاگنے کی کوشش مرکتا اور نہ وہ ڈیشورڈ میں ایک اور فائل بھی رکھی ہوئی ہے وہ اگر کھل گئی نہ تو دعا سے سالوں دور کر دیگی تمہیں لائک میل کر رہے ہو مرات کو کھلوا دو فائل اور قاتل پھر بھی نہیں بنوں گا میں ٹھیک تو پھر اس کی سزا پریسے کو ملے گی تم پریسے کو کیسے جانت ہے ایسی باتیں کم از کم تمہاری مو سے اچھی نہیں لیں تم نے شاید وجات حسین کو ہلکہ لے لیا ہے تم کچھ اور سوچ رہے ہو لیکن یاد رکھنا وجہت پریسے تک پہنچنے کے لی تمہیں مجھ سے گزرنا ہوں لگتا ہے تمہیں بھی اوپر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے کیا پلان ہے تمہارا پہلے یہ کام کرو پلان پاک بتاؤں گا آمینی بھر رہا سوچ کر بتاؤں گا دعا کھا ہے یہ سوال کرنے میں تم نے کچھ زیادہ دیر نہیں کرنے مہیدر آباد نے اپنے چاچا کے پاس نہیں ہے وجہت کہاں ہے وہ کیا کیا ہے اس کے ساتھ اوہ مراضی مراضی مراض صاحب ابھی تک دعا کا پتہ لگانے میں نہ کہا شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا پولیس کے ریڈار میں آن ورنہ دو منٹ لگتے دعا کا پتہ لگانے میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ میرا کام کر دو کام ختم ہونے کے بعد وہ مجھ سے ہی قتل کیوں کرانا چاہتے ہو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے میں سائمہ نظر رکھے ہو اور میرے پاس کوئی انتظام بھی نہیں ہے یہ کام کرسکتے اسی لئے تو یہ کام تم سے کرانا ہے کہ تم پہ کوئی شک نہیں کرے گا اور رہی بات انتظام کی تو جاتے ہوئے میرے ڈرائیور سے مل لینا کام کر دوں گا تمہارا کام لیکن پیسے میری مرضی کے دعا اور آزان جمعہ اور ہفتہ رات نو بجے صرف خین انٹرٹینمنٹ پر